9.4 ملین ویوز آپ کو اس ویڈیو پر دیکھتے ہو کو ملتے ہیں جو کہ انہوں نے جسٹ ایڈٹ کی ہوئی ہے جسٹ کوپی پیسٹ کیے ہوئے ہیں اگر سوشل بلیڈ میں اس کی منتلی ارنگ کی بات کی جائے تو اس کی منتلی ارنگ 2.3 thousand dollars to 36.5 thousand dollars منتلی ارنگ کی اس چینل سے آ رہی ہے یاد رہے کہ آپ فلٹر آڈیو پر لگائیں گے کہ جب آپ آڈیو پر لگائیں گے تو آپ کے پاس جو سرچ ریزلٹس آئیں گے وہ بھی آڈیو میں آئیں گے اپنی آڈیو کے ٹرائے کے نیچے اپنا میوزک پیسٹ کر دیں گے اسلام علیکم امید آپ سب خیرت سے ہوں گے میں ہوں حماد 946 تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے موشن اپورٹر ٹاپک ہے بغیر اپنا فیسٹ دکھائے اور بغیر اپنا کانٹنٹ بنائے آپ کیسے یوٹیوب پر سکم آ سکتے ہیں کیسے سمارٹ ور کر کے اپنے لیے چینل کر دیں گے اس پہ کام کر سکتے ہیں میں آج آپ کو ایسا چینل دکھانے والا ہوں جوکے کنٹ اٹھاتے ہیں اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور اپنا یوٹیوب پر لگائتے ہیں prominent سے بچ کے وہ ریوینیو جنریٹ کر رہے تو ارنک کر رہے ہو دیں کیسے کافی رائٹ فری چیزیں اٹھاتے ہیں کیسے کافی رائٹ فری ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کسی کی چیزیں اٹھا گے وہ بھی آپ کو منشاءاللہ بتاتا ہوں چینل سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ویڈیو بناتے کیسے ہیں اور آپ کہاں سے اٹھائیں گے کیا چیزیں اٹھائیں گے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن پوری دیکھئے گا کیونکہ یہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری نہ دیکھی تو آپ کو آپ کا کونسپٹ کلیڈ نہیں ہو پائے گا آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کا تھوڑا سا پارٹی مس کیا تو شاید آپ کو یہ سمجھ نہ سکے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور کیا کرنا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نشہ پہ کام کر سکتے ہیں بینہ کسی دیر کے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ لیپ ٹاپ پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل لیکن ری پریس کر دیجئے کیونکہ اس چینل پہ ہر روز نیو ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں جو کہ آن لائن ارنے کے بارے میں ہوتی ہیں کیسے کھر بیٹے کچھ گھنٹے کام کر کے یوٹیوب پہ سکسکرائب کر سکتے ہیں let's go on my laptop تو آج جو آپ کو میں پانچ چینل بتانے لگا ہوں وہ موٹیویشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں کہ موٹیویشن سپیچز کیسے لگا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان سے چاہے وہ فورن کنٹری پہ ہوں یہ لوگ موٹیویشن سپیچ کیسے ریڈی کرتے ہیں یہ موٹیویشن سپیچ ان کے خود کی نہیں ہوتی یہ لوگ خود وائس آور نہیں کرتے یہ کونٹنٹ یہ ایڈٹ کرتے ہیں کافی پیسٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے یوٹیوب پہ ساروں لاکھوں روپے جنریٹ کر رہی ہوتے ہیں جسٹ ان ون ڈے تو آپ ہی کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا بھی ایک طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کافی پیسٹ کیسے کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کی ویڈیو خود کی وائس آور کر کے آپ کیسے اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آج کا پہلا چینل ہم وزٹ کرتے ہیں تو آج کا پہلا چینل جو ہے وہ موٹیویشن ہب جو کہ فورن کنٹری میں اس سے اپریٹ ہوتا ہے اب موٹیویشن ہب کی سبسکرائبر دیکھے جائیں تو 1.13 سبسکرائبر اس چینل کے ہیں ایک دن پہلے اس کی لاس ویڈیو آئی تھی جس کے 25 کے 25,000 ویوز آ چکے ہیں تو اب اس ویڈیو کو دیکھا جائے اب اس ویڈیو کے ایک مہینہ پہلے 1.5 ملین ویوز اب نیچے ہم لوگ اگر اس کو سٹرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں تو آپ کو 9.4 ملین ویوز 9.4 ملین ویوز آپ کو اس ویڈیو پہ دیکھتے ہو کو ملتے ہیں جو کہ انہوں نے جسٹ ایڈٹ کی ہوئی ہے جسٹ کوپی پیسٹ کیا ہوا ہے اگر سوشل بلیٹ میں اس کی منتلی ارننگ کی بات کی جائے تو اس کی منتلی ارننگ 2.3 thousand dollars to 36.5 thousand dollars منتلی ارننگ ان کی اس چینل سے آ رہی ہے اب سیکنڈ چینل جو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ موٹر ویسٹری شاید میں نام غلط بول رہا ہوں اگر غلط ہے تو سوری پلیز اس چینل کے سبسکائبر 1.34 ملین سبسکائبر اس کی بھی ہیں اب یہ کیا کام کرتے ہیں موٹیویشن وائس آور وائس آور کر کے انہوں نے بیک پہ پکچرز لگائی ہوئی ہے جیم کی ہو چاہے ایکٹرز کی ہو موٹیویشن توٹلی سہم ہوتی ہے کہ آپ پیچھے وائس آور کر رہے ہوتے ہیں وائس آور کر کے آپ پہ پکچرز ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں پکچرز پھوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وائس آور پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ہلکا سا میوزک جس اس ویڈیو میں ایڈٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایک سٹرینٹھ دیتا ہے آپ کی ویڈیو کو اب تھرڈ چینل جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں بین لونل سکوٹ شاید یہ بھی میں تھوڑا سا نام غلط لے رہا ہوں لیکن اس چینل کا نام بین لونل سکوٹ 1.22 ملین سبسکرائبر سیم ورک سیم کٹیگری موٹیویشن سپیچ بیک پہ وائس آور پکچرز پکچرز ویڈیو ایک ہلکا سا میوزک لگایا ہوئے اب چوتھا چینل آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں لاؤ آف اٹریکشن اب لاؤ آف اٹریکشن گیا کرتا ہے سیم وائس آور باقی جو تین چینل ہم نے دیکھے وائس آور کر کے موزک لگا کے پکچر ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنے یوٹیوب پہ یہ لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اب جو پانچوہ چینل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پانچوہ چینل اردو اب یہ اردو موٹیویشن کس طرح کی ہوتی ہے اب اردو جو موٹیویشن چینل ہے اس کو ہم لازٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ اردو موٹیویشن سپیچ اور یہ آپ کیسے چینل رن کر سکتے ہیں اردو موٹیویشن چینل کی بات کیجئے تو پاکستان میں بہت کم ایسے چینل ہیں جو کہ اردو موٹیویشن کی نیچ پہ کام کریں تو اگر آپ اس نیچ پہ کام کریں تو میرے خیال سے بہت جلدی سکسیسفل ہو سکتے ہیں انگلیش موٹیویشن جو ہے اب وہ کیسے ہم لوگ لاتے ہیں اب اس پہ کیسے کام کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کانٹنٹ اٹھاتے ہیں دو طریقے آپ کو بتانے لگو کہ آپ کہاں سے اٹھا سکتے ہیں ایک تو آپ اٹھا سکتے ہیں دوسرا آپ خود اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے اٹھا سکتے ہیں چلے بتاتا ہوں اب اٹھا کیسے سکتے ہیں آپ کے پاس ویب سائیڈ ہے انٹرنیٹ آرکیو اس ویب سائٹ پہ آئیں گے آپ کو ٹوٹلی فری چیزیں یہاں پر مل جائیں گی اب انٹرنیٹ آرکیو پہ جیسی آتے تو آپ انٹرنیٹ آرکیو کی سرچ بار پہ سلف کانفیڈنس یا کچھ ایسا موٹیویشن جو آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ آپ وہ کی ورڈ لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ جسٹ سلف کانفیڈنس سے آپ پر لکھیں گے سرچ بار پہ اور یاد رہے کہ آپ فلٹر آرڈیو پہ لگائیں گے کہ جب آپ آرڈیو پہ لگائیں گے تو آپ کے پاس جو سرچ ریزلٹس آئیں گے وہ بھی آرڈیو میں آئیں گے تو اب یہاں پر بہت سارے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں سلف کانفیڈنس آ گیا آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں میں اس آرڈیو کو پلے کر کے دیکھتا ہوں کیا یہ آرڈیو ہمارے مطابق یہ ہے کے نہیں بلکل ہمیں بلکل سیم آرڈیو یہ چاہیے کیونکہ بلکل سیم جو یوٹیوب چینل والے یوز کر رہے ہیں جیسے وہ بنا رہے ہیں ویڈیو سیم آرڈیو وہ یوز کرتے ہیں یہاں سے انٹرنیٹ آرکیب سے آکے اب اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سیمپل سکروڑ ڈاؤن نیچے کریں آپ کے پاس ہمارے ڈاؤنلوڈ اوپشن آ رہے ہوں گے کہاں سی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہ ڈاؤنٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایمپی تری کرنا ہے سیمپل اس پر کلک کر دیں میں ایمپی تری ویڈیو یوز کرنا ہے جو بلکل سیمپل کوپی پیسٹ آپ پکچر ویڈیو یوز کر کے پیشے بیگراؤنٹ پر آرڈیو لگا سکتے ہیں اوپن شاوٹ ویڈیو ایڈیٹر آپ سیمپل ہی یوز کر سکتے ہیں اب سیمپل گوگل پر اوپن شاوٹ ویڈیو ایڈیٹر ٹائپ کریں گا آپ کے پاس ویڈیو ایڈیٹر آ جائے گا تو میں پاس آرڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے تو ہمیں اس کو اوپن کر لے دوں اب جیسے اس کو اوپن شاوٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے ڈیریک جو ویڈیو جو آرڈیو ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیا اس کو میں آپ پر drag and drop کر دیتا ہوں اب آرڈیو میں نے لیے drop کر دی اب آرڈیو ہم لوگ نیچے لے جاتے ہیں اب جیسے کی آرڈیو سیلف کونفیڈنس پہ ہے پکزا بے ڈاؤنلوڈ کام پہ آپ کو images free stock videos everything copyright free آپ کو اس site سے مل جاتا ہے آپ simple یہاں پر ہم لوگ images پہ جا کے یہاں پر لگتے ہیں self confidence تو آپ کے پاس بہت ساری pictures یا ویڈیوز آپ نے جس جو بھی filter لگے use کی ہے اب اپس بہت ساری pictures یا ویڈیوز آ جاتی ہیں اب ہم نے اس سے کوئی pictures ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اپر میں نے کچھ random pictures اٹھا لی ہیں اب اس آرڈیو کے اوپر ہم pictures just drag and drop کرتے ہیں pictures ہم نے اپر drag and drop کر دی اب یاد رہے کہ یہ جو pictures میں نے اٹھائی اس آرڈیو کے لیے یہ random pictures میں نے اٹھائی ہیں آپ کی آرڈیو جس لحاظ سے جو بول رہا ہوگا جو بول رہا ہوگا اس آرڈیو میں آپ نے اس لحاظ سے اپنی pictures اور ویڈیو use کرنی ہے اب میں یہاں پر جو اپنی ویڈیو میں use کروں یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کیسے اپنی آرڈیو کے لیے کئی سے pixabay.com یا کسی free site سے pictures یا ویڈیو اٹھا کے آپ اپنی ویڈیوز میں use کر سکتے ہیں یہ جسٹ آپ کا mind clear کرنے کے لیے جب آپ اپنی ویڈیو کریئیٹ کریں تو آپ وہ pictures اور ویڈیو اٹھائیں جو آپ کی آرڈیو میں بول رہا ہو تو let's see ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں pictures میں نے drag and drop کر دی اب ہم لوگ آرڈیو پیسٹ آرڈیو چلا کے دیکھتے ہیں کہ آرڈیو کے ساتھ یہ کیسے sync کرتی ہے اب یہاں پر pictures pictures تھوڑی کافی بڑی دیکھ رہی ہے اب just drag and drop کر کے simply چھوٹا کر دیں جتنی آپ کو چاہیے اب یہ میں چھوٹی چاہیے تو اس وجہ سے ہم اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں آپ نے just pictures رکھنی ہے ایک fade in جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ filter use کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو just simple filter میں جا کے یا effects یا trial election میں جا کے fade کا filter اٹھا کے اس پر drag and drop کر دینا ہے اور یاد رہ کے آپ اس filter کو چھوٹا بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں just اس کو پکڑنا ہے drag and drop کر کے drag کرنا ہے اور چھوٹا جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا کر کے یا ویڈیو کے last میں یا ویڈیو کے شروع میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور fade in میں شروع میں بھی اس کو use کرتا ہوں اب اس آرڈیو میں music میرے پاس already اس آرڈیو میں آپ خود دیا گیا ہے that suppose اگر آپ کے پاس آرڈیو نہیں اگر آپ آپ اپنی آرڈیو خود لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ آرڈیو just import کریں گے اپنی فائل میں import کر کے simply آپ drag and drop کر کے اپنی آرڈیو کے ٹریک کے نیچے اپنا music paste کر دیں گے تو جسٹ جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تو آپ جسٹ render کر لیں اپنی ویڈیو کو تو آج کا جو پانچوہ چینل اردو میں جو آپ کو motivations وہ کیسے بنتی ہیں یہ آپ کو ملیں گی کہیں سے نہیں یہ آپ کو خود create کرنے پڑیں گی اب create کیسے کرنی ہے یہ بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے create کر سکتے ہیں simply google پہ جائیں وہاں پر لکھیں motivation motivation quotes in urdu simple enter کر دیں آپ کے پاس بہت ساری سارچ آجاز بھی ہیں چاہے image میں ہو اگر آپ image میں جاتے ہیں تو آپ image میں چلے جائیں نہیں تو آپ کے پاس sites جو آ رہی ہوں گے اس میں بھی آپ کو کافی ساری images ایسی ملیں گے جو اردو میں آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گی اب let's suppose اب یہ picture ایک اب یہاں پر جیسے ہم لوگ ایک picture random picture ہم نے open کی اب اس کو آپ جسٹ اپنی موبائل پہ voice over کریں گے آپ کے پاس جو آپ کی موبائل میں already voice recorder ہوتا ہے آپ کو جسٹ اس میں جو یہ pictures ہے یہ picture آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جو جو آپ کو ان سب pictures میں آپ کو جو جو picture اچھی لگے گی جو جو آپ آپ کو لگے کہ آپ اپنی ویڈیو میں use کر سکتے ہیں آپ نے یہ picture ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اپنے picture ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے اپنے موبائل میں just voice over کرنی ہے let's suppose کہ میں نے یہ picture ڈاؤنلوڈ کر لیا اپنے پاس تو اب میں اس کو voice over کرتا ہوں like that نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں اب آپ سمپل voice over کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے موبائل میں مجھے پتہ ہے ایک بار پڑھنے سے آپ crack نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ایک اگر ایک بار ٹھیک نہیں آپ دوبارہ کر لیں دوبارہ ٹھیک نہیں ہے تیسری بار try کر لیں تو آپ کا اردو جو آپ بولیں گے وہ انشاءاللہ کافی بہتر آ جائے گی اور کافی best آ جائے گی سمپل آپ نے جب یہ copy paste کر لی آپ کی voice ہو گئی آپ نے اپنے اپنے شورٹ ایڈیٹر میں آ جائنا ہے جو آپ کی voice record ہوگی آپ نے اپنے پی سی میں امپورٹ کرنی ہے اپنے آپ نے اپنے آپ نے دروپ کر دنی ہے دروپ کر کے آپ نے وہ پکچرز جو پکچرز آپ نے اٹھائی ہیں جو شیر آپ نے اس ویس اور میں کی ہیں اب جو ویس اور چل رہی ہے اس کے اوپر وہی شیر آپ نے رکھنا ہے جو کہ آپ نے اس ویس میں بولا ہو اب یہ جو پکچر ہے ایک آئیڈیا دینے کے لئے بتایا ہے تو یہ چینل جسٹ یہی کر رہا ہے بیک پہ وائس اوبر کر رہے ہیں وائس اوبر کر کے سیمپلی پکچرز لگا رہی ہیں اتنا بڑا کام نہیں ہے کوئی یہ سب لوگ کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو ویڈیوز اور یہ چینلز آپ کو میں نے بتایا ہے یہ جسٹ ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ اس آئیڈیاز پہ کام کر سکتے ہیں اور بہت ساری لوگ کر بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس پر لاکھ روپے کم آ رہے ہیں اگر یہ لوگ کریں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو آج اپنا چینل کریٹ کریں چینل کریٹ کر کے اپنی ایک نچ پر کام کریں اگر میرے چینل پر آپ کو اور آن لائن ارنگ کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو وزٹ ضرور کیجئے گا آپ کو وہاں پر کافی سارا آئیڈیا دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ کون سی یوٹیوب نچ پر کیسے کام کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تھا خوش رہی آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی